بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بیروپیوں فرادیوں لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں آج کل نصربازوں کا گروہ بہت زیادہ متحرک ہوا ہے آپ سمارٹ گروپ کو دیکھ لیں نوید اختیر اور اس کے ساتھ عمران کیعنی نصربازی پر اترے ہوئے ہیں اس کے گروپ کے دیکھ لیں اکرام کھوکر اور ان کے ایک چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں عروج فاطمہ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ الحیات گروپ کو دیکھ لیں اب تو بات یہ آگیا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک تھے ایڈم عمین چودری جو پاکستان سے بھاگ کر اب بیرونو مل جا چکے انہوں نے بھی ورلڈ انٹرنیشنل نیٹورک کے نام سے ایک نئی کمپنی ایک نیا ڈراما شروع کر دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ نیٹورک انڈسٹری کے سپوت چشم و چراغ جو آپ نے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ نیٹورک انڈسٹری ان کے بغیر نہیں چل سکتی ملک تو کی روان وہ جس مقدمے میں گرفتار ہوئے تھے اس مقدمے کے مدعی کون ہے یہ بھی بہت دلچسپ سٹوری ہے کہ ایک ایسا مقدمہ اور مدعی مقدمہ وہ کہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کے پیچھے تھا پھر ملک تو کی روان کا ریمانڈ ہوا مقدمے سے ڈسچارج ہوا لین دن کتنا ہوا ملک تو کی روان کو تھانہ شالی مار میں بچانے کے لیے کون کون سے کمیشن ایجنٹ گئے تھے انہوں نے وہاں پہ کیا کچھ کہا حساس ادارے کا آفیسر کون بن کے گھومتا رہا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لیے ایک سیپٹڈ پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ملک تو کیر آوان ہدکڑی لگی اس کی فوٹو پھر تھانے میں برگر کھاتے ہوئے ویڈیوز بہت سی ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو نوسر باز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ روپ بدل بدل کر جالی حساس ادارے کے آفیسر بن کر پولیس پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں صحافی بن کر بھی دباؤ ڈالتے ہیں بہت سی اور چیزیں ہیں اور انٹرسٹنگ کہانیاں شروع ہوں گی کہ ابھی ایک وہ صفحہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے صفحہ اب جو ہے فلور جو بھی تکیر آوان کی جو کمپنی تھی ابھی وہ لانچ نہیں اس سے پہلے اس کو ہتکڑیاں لگی انٹرسٹنگ سٹوری آپ سے پھر ڈسکس کریں گے لیکن آج آپ کو ایک اور خبر بڑی یہ دینی ہے کہ ایس کے گروپ جو فرنیچر کا ڈھونگ رچا رہے ہیں ان کو بھی نیٹورک انڈسٹری کے ایک بڑے نام خان کاکر رحمت خان کاکر نے جوائن کر لیا ہے اور ہمارے تک اطلاع یہ پہنچئے کہ رحمت خان کاکر آٹھ اکتوبر کو لہور میں ایک پروگرام ہو رہا ہے ان کا اس ایونڈ میں بھی آئے گا اور جتنے بھی اور کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو گاڑیوں کا لالج بھی اب دیا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الحیات گروپ کے ایک اور چشم و چراغ جمال خان جمال ٹاکس کے نام پر پروگرام بھی کرتے ہیں وہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں اب انہوں نے بھی دوسری کمپنیز میں جوائننگ کے لیے پارتولنا شروع کر دی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحیات گروپ کے جو مالک ہیں جانزے بالم ان کی اب جو اسے کہتے ہیں کنسنٹریشن ہے وہ اب دوسرے کاموں کی طرف شروع ہو چکی ہے جساں کراچی میں ایک پریمیر لیگ ہو رہی ہے وہاں پہ انہوں نے ٹیم خریدی اس کے اوپر بھی بتائیں گے آپ کو پھر چکدرہ کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پھر آپ کو معلوم ہے کہ بیریہ ٹاؤن فیس ایڈ میں جانزے بالم نے ایک کسیرل منزلہ امارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا کام شروع ہو چکا ہے ہمیں لوگوں نے پروچ کیا جی کہ آپ ہر وقت نیگٹیو بتاتے ہیں تو آپ کو کچھ اصلیت بھی بتانے چاہیے تو ہم نے کہا جی آپ اصلیت ہمیں بتائیں ہم وہ بھی بیان کر دیں گے پھر ہم نے کہا دیوان شریف اکومنڈیشن اس کے ڈاکومنٹس بھی محصول ہوئے جو پاکستان ہاؤز اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی میں جو ڈاکومنٹس جمع کروائے گے کتنی لینڈ کے ڈاکومنٹس جمع کروائے گے اس کے جو چیرمین ہے شہراز سردار شہراز ہیں یا محمد شہراز ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا کہا آج ان ٹاپکس کے اوپر ہمارا پروگرام ہوگا لیکن الحیات گروپ سے ہم شروع کریں گے ناظرین الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب آلم ہمیں کسی نے فون پر اطلاع دی کہ انہوں نے فائف ایکس ایک فارمولا تھا اس پہ انہوں نے ایکاؤنٹس سب نیٹورکروں کے سب کمیشن ایجنٹوں کے بند کر دی ہیں اب وہ کمیشن ایجنٹ دوسری کمپنیز کو جوائن کرنے لگے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جو پرافٹ تھا وہ آنا بند ہو چکا تو اب ان کو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں انہوں نے اب دوسری کمپنیز جوائن کرنی ہے لوگوں کو وہاں پہ پہ پسانا ہے الحیات گروپ کے مالک جانزیب آلم بی فور یو کے سیفور احمان خان نیازی ٹیمیں خریدتا تھا اب وہ بھی ٹیمیں خریدنا شروع ہو چکے ہیں لیکن ان کا ایک اور جو پروجیکٹ ہے بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں جو کسیرل منزلہ عمارت تعمیر کی جا رہی ہے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے اب کتنے عرصے میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے اس پلات کا سائز کیا ہے کتنی منزلہ تعمیر ہوں گی کتنی شاپس بنیں گی اس کے اوپر ہمارے ڈاکومنٹس ہمیں کل تک مل جائیں گے اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے جانزیب آلم مارگیٹ سے کتنا پیسہ اٹھا چکا کتنا اور اٹھائے گا پھر اس کے ساتھ یہ آپ ڈاکومنٹ دیکھ رہے ہیں دیوان شریف اکوموڈیشن کے جس کا ایم او یو سائن ہوا ہے جانزیب آلم کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ منٹس آف ٹیکنیکل کمیٹی فور سیکروٹنی آف دی ڈیٹیل لی آؤٹ پلین آف افرمنشن پرائیویٹ ہاؤزنگ سسکین نیملی دیوان شریف یعنی کہ دیوان شریف کے یہ لی آؤٹ پلین کا ڈاکومنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ علی عمران کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے انیسی گس کو اور اس میں آصف حیات نیازی ڈیریکٹر ہے پھاٹا کے محسطر عبد الحمید خان یہ بھی پھاٹا کے اریجنل ڈیریکٹر ہے ٹاؤن پلینر ہے مہوش نسیم ہے ایسسٹن ڈیریکٹر ہے نئی ملہ ہے تحصیل دارہ اولپنڈی کے محمد شیراز ہے ڈیریکٹر ہیں دیوان شریف کے یہ در ڈیریکٹر ہیں ادھر چیرمن ویڈیوز میں بتاتے ہیں اور علی عمران ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے اچھا اس کے اوپر آپ ذرا یہ اس کا پیرا میں چلاوں گا جو پیرا آپ دیکھ لیں پانچوا اس میں دہ سپانسر آف دیوان شریف اکومنڈیشن موزہ سحال یعنی کہ سحال میں ان کی لینڈ ہے ایک سو بارہ شریعہ گیارہ کنال اور انہوں نے ایک لاکھ تیرہ ہزار پیاد چوبیس اپریل دوزار بائیس کو جمع کروایا تھا تاکہ ان کا لی آؤٹ پلین اپروفڈ ہو پھر اس کے نیچے آپ دیکھتے جائیں ان کی اور ساری وہ ان کے ڈاکومنٹیشن ہے کہ وہ نو سی کے حوالے سے لیکن اب یہاں پہ پیرا چودہ جو ڈیٹیل آف لی آؤٹ پلین ہے سب سے امپورٹنٹ ہے ناظرین یہ آپ ذرا غور لگا کے دیکھئے گا کہ یہاں پہ جو ریزیڈنشل پلات بننے ہیں پچیس چالیس کے اٹھائیس پچیس پنچ تالیس کے اکتیس پلات ہوں گے ففٹی سیون پوائنٹ تھائیٹی تھری کنال جو ہے یہ لینڈ ہے اس کے اوپر یہ بنیں گے پھر آپ دیکھ لیں کہ کمرشل کا میں ایک شہر یا چودہ کنال کا ایک پلات ہوگا صرف ایک پلات پبلک جو بیلڈنگ ہے ٹو پوائنٹ فائی ون کنال کی ہوگی اس کے لئے اوپن سپیس گرین ایریا آٹھ شہر یا چھبیس کنال کا ہوگا گریو یاڑ یعنی کہ قبرستان دو شہر یا چھہلیس کنال کا ہوگا روڈ اور پارکنگ کے لئے اٹھتیس یارہ چونتیس کنال جگہ دینی پڑے گی سائز آو سائز آف ریزیڈنشل پلات میکسیمم ایک کنال پھر اس کے ساتھ انٹرنل روڈ ہیں ان کی آگے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے پھر سائز آف پلات آف سال سالیڈ ویس مینجمنٹ دس مرلے کے لئے یعنی کہ جو گنشن پھینکنے ہیں پھر یہاں پہ گرڈ سٹیشن ایکسلوزی اور پبلک بیلڈنگ اس کی آگے ڈیٹیل ہیں میجر روڈ ہیں اور سرویس ایری ہے اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ٹوٹل جو پلات بننے ہیں وہ فیفٹی نائن پلات ہیں ناظرین اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جنزے والم کی جانب سے کہ وہ الہیات ہومز بھی بنائے گا بڑے بڑے دعویں ہم نے کہا یہ ڈاکومنٹ تھا کہ ان کے لی آؤٹ پلان تو اپروو ہو لیکن ان کے پاس نو سی نہیں ہے ابھی تک صرف میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا کیا گیا کیا لی آؤٹ پلان دیوان شریف اکومنڈیشن کا اپروو ہو چکا یا نہیں کیا دیوان شریف اکومنڈیشن کو نو سی ملے گا یا نہیں لیکن ایک اصلیت جو ہمارے پاس آئی ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے بیریہ فیز ایٹ کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی الہیات گروپ کا کام شروع ہو چکے ہیں اور دوسری طرف کراچی میں کہا جا رہا ہے کہ الہیات سپر سٹور بنے گا جو ہم ایک سال سے سن رہے ہیں مختلف لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں میری ٹیم کو اور کہتے ہیں جی کہ الہیات سپر سٹور بنایا جا رہا ہے تو وہ کب تعمیر ہوگا یہ نہیں پتا بیریہ فیز ایٹ کا جو منصوبہ ہے وہ جس طرح کام چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جلدہ جلد منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے اور اس کے بعد دیوان شریف اکومیڈیشن کے ساتھ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اگر لی اوٹ پلین اپروو ہو جاتا ہے این او سی مل جاتا ہے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانزیب عالم بھی اب لیگل ہاؤزنگ سوسائیٹی میں لوگوں کو پلات دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو معلوم ہے کہ چکدرہ کا پروجیکٹ تھا اس کے اوپر اطلاع ہمیں یہ موصول ہوئی کہ وہاں پہ کام رک چکا ہے اور جانزیب عالم جسا ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کنسنٹریشن ساری مختلف کاموں میں بٹا دی گئی ہے جانزیب عالم یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں پاکستانی عوام کے لیے بڑے بڑے کام کریں لیکن جانزیب عالم کے جو رائٹ اور لیفٹ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جانزیب عالم ڈیلیور کرے جس طرح کا مائنڈ جانزیب عالم کا جس طرح کا پروجیکٹ وہ لانا چاہتا ہے لیکن جب تک ٹیم اچھی نہ ہو تو انسان وہ پروجیکٹ جو ذہن میں خاکہ بنایا ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا اب دیکھتے ہیں کہ بہریہ فیس ریٹ کیا کسیر المنزلہ پلازا کب تک تعمیر ہوتا ہے دیوان شریف اکوموڈیشن کو کیا لی آؤٹ پلان اپروب ہوتا ہے ان کو این او سی ملتا ہے یا نہیں چکدرہ کا پروجیکٹ کیوں بند ہوا پھر سات ہزار روگوں کے کاؤنٹس کیوں بلاک ہوئے اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنائیں گے اور ملک تکیر عوان کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ تصویری ثبوت بھی چلائیں گے اس کے گروپ کو رحمت خان کا اکر نے جوائن کیا جو جمال خان ہے وہ بھی اب پر تولنا شروع ہو جو کہ کسی اور کمپنی کی طرف جانے کا ہے اس کے علاوہ سمارٹ گروپ ہے اور دیگر کئی کمپنیز ہیں انشاءاللہ وقتن فوقتن آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ خدا رہا جو کمپنی آپ کو ریٹرن آن انویسمنٹ دے کیونکہ آئی ایس مارٹ کی جو مالک ہے جو اپنے آپ کو میجر بتاتے ہیں وہ بھی اسلام آباد شریف لا چکے ہیں آئی ایس مارٹ کے اوپر ہم نے پروگرام کیا انہوں نے ایک ریبیٹل میں جو پریس لیز جاری کی انشاءاللہ اس کے اوپر اگلا پروگرام کریں گے لیکن ان کمپنیز جو آپ کو بڑے انعام کا بڑے منافع کا بڑی گاڑیوں کا بڑے ٹورز کا لالت دیتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر رسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ